ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آگیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمان آگیا ندین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا اللہو 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 اللہ امنی رسول اللہ حسبي ربی جلللہ ما فی قلب خير الله حسبي ربی جلللہ ما فی قلب خير الله نور محمد صلی اللہ 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 man اللہ 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 Yeah اللہ 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 Yeah اللہ 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 Yeah اللہ 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 Yeah اللہ Yeah اللہ Yeah Yeah اللہ Yeah 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 مدد منفصل آپ کو یاد ہو گئی ماشاءاللہ پہلے تو آپ نے بتایا تھا مدد متصل اب یاد ہو گئی نا جی ہاں کیوں حرف مددہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں جب حمزہ دوسرے کلمے میں ہو حرف مددہ کے بعد مدد منفصل ہوتا ہے اور حرف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مدد متصل ہوتا ہے تو اس کو بھی دو ڈھائی علی یعنی چار یا پانچ حرکات کھینچ کر ادا کرنا ہے اور پیارے بچوں اللہ حمزہ کو خوب واضح کریں گے اللہ علیہ وزباللہ لا مشدد ہے اس کو ایک علیہ کھیچنا ہے لا مشدد کوئی بھی مشدد رفع جائے تو ذرا رکر ادا کرتے ہیں اللہ عشیتن او دوحاها اللہ عشیتن او دوحاها ماشاءاللہ اللہ کو خوب اچھی طرح کے اچھی طریقے سے پڑھیں گے حمزہ خوب واضح کرنا ہے اللہ علیہ وزباللہ ایک علیہ کھیچنا بھی ہے عین کی ادائی کی حلق کے درمیان والے اسے سے اچھے انداز سے عین کو ادا کریں گے اور شین حرف شجریہ میں سے ہے اور تفشی بھی پائی جا رہی ہے جی ہاں اچھے انداز سے یا مشدد ہے اب یا مشدد کو تفشی والا نہیں ادا کریں گے عشیتن نہیں پڑھیں گے عشیتن کیا پڑھیں گے عشیتن جی ہاں ماشاءاللہ یا مشدد رکھنا ہے مگر جا کے واضح جا نہیں ہونا چاہیے جی ہاں اور تنوین کے بعد جی یہ قائدہ ہے ایزی بھی ہے اور مشکل بھی ہے ایزی اس وجہ سے ہے کہ یہ قائدہ آ چکا ہے مشکل اس وجہ سے ہے کہ اس صورت میں نہیں آیا تھا اوپر آ چکا ہے مگر اس صورت میں نہیں آیا تھا اب آپ سوچیں گے یہ قائدہ آ بھی چکا ہے اور اس صورت میں نہیں آیا تھا جی ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں ٹیم اے سے دو ہاتھ ٹیم بی سے تین ہاتھ چلے دو والوں سے پوچھ لیتے ہیں جی حسین بھائی بتائیے واولین دیکھیں غور کریں واولین تو بعد میں ہوگا فضاور رحمان بھائی بتائیں اظہار اظہار کون سا اظہار اظہار حلکی اظہار مطلق اظہار شفوی کیونکہ اظہار تو کافی سارے ہوتے ہیں اظہار حلکی اظہار حلکی آپ نے کیسے جانا کہ یہاں اظہار حلکی ہے تنوین کے بعد حمزہ آ رہے ہیں جی تنوین کے بعد حمزہ آ گیا جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حمزہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے حمزہ آ جائے اور رفلقی میں سے کوئی بھی عرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے وہاں اظہار ہوتا ہے اظہار حلکی ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اظہار حلکی ہوگا نون ساکن کے بعد یہ تنوین ہے تنوین نونہ تنوین کیلاتی ہے اور اس کے بعد ہمزہ آ گیا تو اظہار حلکی ہو گیا اور حسین بھائی نے DAW reassM ہاں اگلا قائدہ کونسا ہے حسین بھائی بتائیں گے واولین جی ہاں یہ آپ نے بالکل درست بتایا تھا مگر پہلا قائدہ آپ نے چھوڑ دیا تھا ہو جاتا ہے باز مرتبہ مس ہو جاتا ہے ذہن سے تو جی ہاں پہلا ہے اظہار حل کی اور پھر ہے واولین کا قائدہ واولین کو نرمی سے ادا کریں گے حمزہ کو خوب واضح کرنا ہے اور دود کی ادایگی یہ دود مشتل ترین حرف قرآن پاک کا جی مشکل اس لئے کہتا ہوں کہ اس کی ادایگی اگر آپ صحیح ادا نہیں کریں گے تو یہ دال ہو جائے گا یہ زواد ہو جائے گا بہت زواد سے پڑھ دیتے ہیں بہت دال سے پڑھ دیتے ہیں بہت دعات سے پڑھ دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں پڑھنا ہم نے اس کی ادایگی صحیح سیکھنی ہے بہت کیا ہے جی زبان حافت اللہ سان زبان کا بغلی کنارہ جب بغلی کنارہ لگاتے ہیں بغلی کنارہ موچکن ہے نا سائیڈ کا کنارہ یعنی پیچھے جو زبان کا موٹا حصہ ہوتا ہے نا سائیڈوں سے وہ جب اپٹھا کر اوپر کی داروں کی جڑوں میں لگائیں گے تو ادا ہوگا جی ادایگی ہوگی ہا کی ادایگی کلیے رکھنی ہے اور ہا کی ادایگی بھی کلیے رکھنی ہے ہا کو ہا سے نہیں بدلنا اور ہا کو ہا سے نہیں بدلنا اس چیز کا خاص خیال لکھنا ہے ہا پر کھڑا زبر ہے اور یہاں عرف مدہ ہے دونوں کو ایک ہی کلیف کھیج کر ادا کرنا ہے ماشاءاللہ امید ہے آپ نے اچھی انداز سے سمجھا ہوگا ایک مرتبہ اگر پوری آیت کو ہم پڑھ لیں اچھ انداز سے کوشش کرتے ہیں جی ہاں کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْ دُحَاگا کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْدُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْدُوا إِلَّا سمجھ نہیں چلے گی ناظرینہ یہ اپنے پروگرام میں کچھ کول شامل کرتے ہیں میرے پیارے پیارے کاری صاحب جو شدیدہ اور محموسہ کا قائدہ سکھا دی یہ اور یہ دونوں قائدے انسیل کتاب میں لکھے ہیں یہ بھی بتا دی جی کاری صاحب سوال ہے شدیدہ محموسہ قائدہ بتا دی اچھا ماشاءاللہ شدیدہ محموسہ زبردست ماشاءاللہ پیاری بچی ماشاءاللہ یہ قائدہ جو ہے یہ تجوید کی کتابوں میں آتا ہے آپ فیضان تجوید لے لیجئے اس میں آپ کو مل جائے گا جی عام قائدوں میں یہ قائدہ نہیں ہوتا یہ اوپر کے قائدے جب ہم دیکھیں شروع میں کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے قائدے بڑھتے ہیں پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں پھر اور آگے بڑھتے ہیں تو جب آگے بڑھتے چلے جائیں گے یہ قائدے آتے ہیں جی ہاں تو بالمرتہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی سے اگر کوئی چیز بتا دی جائے تو اب اس کا صحیح طریقے سے اس کے ادائیگی میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے اب شدت کیا ہوتے ہیں شدیدہ محموسہ یہ دو حرف ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں دو حرف ایک کاف اور ایک تا تا اور کاف یہ جب ساکن ہوں متحرک ہوں دونوں میں ہوتا ہے مگر سکون کی حالت میں مخرج کو سمجھنا یا صفت کو سمجھنا آسان ہوتا ہے جب کبھی کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کرتے ہیں اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لے کے آتے ہیں تو وہ ادا ہو جاتا ہے اب اسی طرح اک کاف تا با کوئی بھی حرف ادا ہو جگا اور اسی طرح جب کسی حرف کا کی صفات معلوم کرنی ہو تو بھی ہم اس حرف کو ساکن کریں اور اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کریں تو وہ حرف ہمیں آسانی کے ساتھ اس کی صفات اور اس کا مخرج ایزی ہو جاتا ہے جیسے ہم ادا کریں گے اک ات تو یہ شدت کی وجہ سے کیا ہوتی ہے آواز سختی سے بند ہو جاتی ہے سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے اور پستی اور نرمی کے ساتھ حمس کی جو صفت ہے حمس میں کیا ہوتے ہیں پستی اور نرمی کے ساتھ سانس جاری رہتا ہے جیسے آواز آتی ہے ات جو آواز آئی سختی سے آواز بند سختی سے بند ہوئی اور اس کے بعد جو سانس جاری ہوا اس کو کہتے ہیں ہمس اور وہ سختی سے آواز بند ہوئی اس کو کہتے ہیں شدت شدت کی وجہ سے آواز میں سختی آتی ہے اور ہمس کی وجہ سے آواز میں پستی آتی ہے آواز میں نے سانس سانس پستی کے ساتھ جاری رہتا ہے جب آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں گی سمجھیں گی تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی اور اچھا سوال کیا ماشاءاللہ 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 نیکس کال محمد رہا ہے میں قرنگی سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ میں پرگرام بسلام فاکیٹ بول شوق سے لیٹھتا ہوں آج میں کائے صاحب کو چورے ناس کی تلاوت سناؤں گا جی سوئی ماشاءاللہ من الشیطان الرجیم جی سوئی جی سوئی ماشاءاللہ 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 کوشش کی اچھے انداز سے سنانے کی مگر غلطیاں ہو گئی ہیں غلطیاں درست کرنا ہے جی ہاں ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں اچھے انداز سے بسم اللہ پڑھیں رکھ کر پکڑ کر اور اچھے انداز سے راکھو آپ نے بالکل رکھ نہیں جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے بھی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل اعوذ حمزہ کے بعد عین واو پیش واو مددہ کو کھینچنا ہے عین کی ادائی کی قل اعوذ نہیں قل اعوذ برب الناس اچھا سین کی ادائی کی ہر جگہ پر کچھ ایسا محسوس ہوا جسے آپ سین ہو سکتا ہے آپ صحیح پڑھ رہے ہو مگر ہمیں سنائی صحیح نہیں دے رہی آپ کا سین کلیر نہیں ہو رہا تو آپ نے سین کو کلیر کرنا ہے اسی طرح قل اعوذ برب الناس اچھا ایک جگہ پر تھوڑا سا لمبا ہوا سین کی پیش لمبی ہوئی ہرکات کو کھینچنا ہے نہیں اسی اس کا خاص کیا رکھنا ہے اور آخر میں صدق اللہ العظیم اس کو بھی اچھے انداز سے پڑھنا ہے ماشاءاللہ اچھا اچھای ساید اچھای ساید میں ہوں مجتبہ تاری ہن کے لازے میں سوریخ لازناؤنگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُرًا احد ما شاءاللہ ما شاءاللہ ہنسے کیا نام تھا؟ ہنسے تھی کال ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے چھوٹے مدن ملنے لگ رہے تھے اور اچھے انداز سے سنایا جی مگر جب پیارے بچے آپ نے خیال رکھنا ہے آپ جب سور اخلاص کو ملائیں گے تو قل هو اللہ احد اللہ السمد اب اس طرح نہیں بڑھیں گے قائدہ کلیہ اس طرح نہیں ہے قائدہ کیا ہو جائے گا؟ تنوین تنوین کے بعد حمزہ بسلی آگیا اور یہاں قائدہ ہو جائے گا نون قتنی کا جب کبھی تنوین کے بعد حمزہ بسلی آتا ہے تو یہ تنوین کی نون کو زیر دے کر آگے ملاتے ہیں اس کو اجتماع ساکلین کا قائدہ پڑھا ہے ابھی اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے قل هو اللہ احد نِلَّاہ سمد جب آپ ملائیں گے قل هو اللہ احد نِلَّاہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احد ماشاءاللہ اچھی کوشش اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ تیر بچوار کیٹس مدنی چلنے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگم جانب اور اپنے مرحلے کو آگے کی جانب لکے بڑھتے ہیں جس کا نام ہے توجہ سے پڑھنا جی ہاں پیارے بچے اور ملدی چلنے کے ناظرین ان آئیتوں کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے سنا نا بھی ہے جی کوشش کریں چند آس سے یہ سبق یا بچھلا سبق سنا سکتے ہیں جی ہاں تو اب ان آئیتوں کو توجہ کے ساتھ یہاں موجود بچے وہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے بھی پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر من يخشاها انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا مد بھی کرنی ہے تھوڑا سا کھینچے ہیں توبارہ سے كأنهم اچھا میری طرف دیکھیں کہ میں نے سانس لیا آپ جب سانس لے لیں گے نا تو سانس زیادہ پڑھ پائیں کیسے كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا انداز سے کوشش کرتے ہیں اور پیارے بچوں اور مدنی چنل کے ناظرین ایک دو مرتبہ پڑھنے سے نہیں آئے گا جی آپ کو بار بار تقرار کرنی پڑے گی کئی مرتبہ پڑھنا پڑے گا جب آپ بار بار تقرار کریں گے کئی مرتبہ پڑھیں گے تو یہ آپ کی زبان پر روان ہو جائے گا ایزی ہو جائے گا آسان ہو جائے گا اور پھر آپ اچھے انداز سے پڑھنے والے پڑھیں گے تو اب ہے اگلا مرحلہ جس میں آپ نے سنا لائے جی دانیال بھائی پہلی آیت کی کوشش کریں گے خنوں کو پورا رکھیں گے مد کو بھی پورا رکھیں گے جی شروع جائیں مد تھوڑی سی رہ گئی اور زال کے دائی کی اور کلیر کریں دوبارہ موڈیرو موڈیرو میں یوشیرو ما شاہہہ ماشاءاللہ یوشیرو خاکیدائی کی اور اچھے انداز سے ماشاءاللہ چھے کوشش کی تو دوسری آیت پڑھیں گے کون یہاں سے پڑھیں گے یا وہاں سے چھے کون پڑھنا چاہ رہے ہیں اسماعیل بھائی آپ پڑھیں گے سوچ رہے ہیں مشکل پڑھ جائے گی سوچ رہے ہیں کہ مشکل بڑی آیت ہے ماشاءاللہ جی کوشش اچھی رہی ہے مبین بھائی آپ کوشش کریں گے پہلی آیت کیونکہ من جدہ و جدہ کوشش کریں گے تو آگے بڑھیں گے ماشاءاللہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی انذرو را کی پیش کو لمبا نہیں کرنا بس پکیا آپ نے اچھا بڑا دوبارہ جی آپ نے پیش کو لمبا نہیں کیا مگر گننے کو کم کر دیا جی کوشش اچھی رہی اچھا کوشش کریں گے من جدہ و جدہ کوشش کرتا رہے ہیں اور آگے بڑھنا ہے جی ہاں اب ہم بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل میں جی بڑے بچے جو ہیں ناتخان بچے وہ تیار ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر من یقشاہا انما انت منذر من یقشاہا اور تھوڑی سے چند آسے انما انت منذر من یقشاہا انما انت منذر من یقشاہا کہ انہم یوم یرونہا لم یلبسو اللہ عشیتا او ضحاها آشاءاللہ اب بڑھتے ہیں ترتیل کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر من یقشاہا انما انت منذر من یقشاہا کہ انہم یوم یرونہا لن یلبسو انہم یوم یرونہا لن یلبسو اگر ہم او کریں گے او تو یہ ہو گیا مجھول ہم نے پڑھنا او او معروف او مجھول پھر ایک کوشش کر دیں کأنهم يوم يرونها لن يلبثوا إلا عشية او ضحاها کأنهم يوم يرونها لن يلبثوا او إلا عشية او ضحاها صدق الله العظيم صدق الله العظيم ماشا اللہ ماشا اللہ پہلے بچور کٹس مدنی چلے کی ناظر نصیب ساتھی ہمارا یہ سیگمنٹ مدنس لمدینہ آن لائن اپنے اختتام پہنچا كارثة واللہ عبادة فرمائیں اللہ عبادة فرمائیں مٹھو مٹھو مدنی چلے کی ناظر نصیب فرمائیں اللہ عبادة فرمائیں امین سلح ورحبیب صلو اللہ علیہ وسلم سلو اللہ علیہ وسلم پہلے بچور کٹس مدنی چلے کی ناظر نئبھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ جانے بس کا نام ہے بچوں کی محفلی نات ندی نسیکھیں اور دنیا کو سکھلا جو ریڈی جو ریڈی جی پیر بچوں اور کیٹس مدنی جانے کے ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ اسلام فور کیٹس کا یہ بڑا ہی پیارا سیگمنٹ جگمہ گاتا سیگمنٹ اس کا نام ہے بچوں کی محفلی نات جی آن الحمدللہ تو ربیو لول کا بھی مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ جاری ہو ساری ہے اور انشاءاللہ آج بھی امید ہے کہ ربیو لول کے حوالے سے جو کلام ہوں گے آپ لوگ کے پاس ماشاءاللہ حسین بھائی انشاءاللہ جو کلام سنیں گے یہ کس شہن شای والا کی آمد آمد ہے ٹھیک ہے سالے چاہی میں ہی طرف سے آپ کو چائلنج ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ سنیں گے جی آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانے بھی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صحب کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزا و جل انشاءاللہ عزا و جل ماشاءاللہ نیکس کال ہمارے پیانے 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 موبین بھائی میں ہوں گنام محمد التاری اور میں ہوں احمد دین التاری اور ہم دنوں بھائی ہیں تونسا شریف سے آپ کے سوار کا جواب یہ ہے چودہ کٹس مدنی چینل کٹس مدنی چینل مارا مدنی چینل ہر کٹس مدنی چینل کٹس مدنی چینل میرا ہے ماشاءاللہ میرا ہے آپ کا ہے اور ہم سب کا ہے پیار بچو اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین سوال کے جوابت ہے چودہ سجد ہیں کتن سجد ہیں چودہ سجدیں اور ان کا جواب درست ہے ما شاہ اللہ نیکس کال میرا نام سانے مکر آجیزے بات کراؤں میں آج نعرے لگاں گا لگائیے میں ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین نبی جنتی جنتی والیدین نبی جنتی 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 سرکار کیامت آقا کیامت آتا کیامت سہرے کیامت حضور کیامت پرنور کیامت شہنشا کیامت آمینہ کے لال کیامت آقا کی بلادت آتا کی بلادت سہرے کیامت آقا کی بلادت سرکار کیامت آتا کی بلادت ماشاءاللہ محمد مصطفى سب سے آخرین نبی احمد مجتبہ سب سے آخرین نبی آمینہ کے لادلہ سب سے آخرین نبی شفی علورہ سب سے آخرین نبی شاہر دوسرا سب سے آخرین نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخرین نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخرین نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخرین نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخرین نبی مجھے پس سے آخرین نبی مرحبا 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 مصطفی آئیے بڑھتے ہیں حسین بھائی کے جانب آپ کون سا کلام سنیں گے مرحبہ آج ہی چلیں گے سبحان اللہ فدر رحمان بھائی مرحبہ ماشاءاللہ عبد السمد بھائی تمہارا یا رسول اللہ اسمعیل بھائی ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ ماشاءاللہ آئیے بڑھتے ہیں حسین بھائی کے جانب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمد اللہ وبرکاتہ کسے ہیں آپ الحمدللہ بلاللہ من اللہ کل حوال مرحبہ جو چلیں گے شنگ ابردار رن کے پاس مرحبہ جو چلیں گے شنگ ابردار رن کے پاس انشاءاللہ ہاں پوچھ جائیں گے سیدکار رن کے پاس انشاءاللہ ہاں پوچھ جائیں گے سیدکار کے پاس مرحبہ مرحبہ سیدکار کے پاس مرحبہ جو چلائیں گے سیدکار کے پاس موسیقی 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 پانی کیا کرے نظر نہ گئی کچھ بھیگو نہ گا گا دیکھے پاس مرحبا آج چلے گے شہر اپنار کے پاس مل چکا عز نے مبارک ہم دینے کا سفر چکا عز نے مبارک ہم دینے کا سفر آف لے واہ لو چلو دل بھرو دلدار رکے پاس آف لے واہ لو چلو دل بھرو دلدار رکے پاس مرحبا آج چلے گے شہر اپنار رکے پاس قبر میں جو ہی نکی رو میں نہیں آ پو گو چا قبر میں جو ہی نکی رو مرحبا میں نہیں آ پو گو چا ہے غلابی کی سند دے خلو اتار اتار رکے پاس ہے اولاد اپنی کی سند دے خلو اتار 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 کی پاس مرحبا آج چلے گے شہر اپنار سرکار کے پاس انشاءاللہ ہم موجھ جائیں گے سرکار کے پاس ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ آئے بڑھتا ہے فیدہ بھائی کی جانب جی فیدہ بھائی مرحبا اہلوں وسہل مرحبا اہلوں وسہل مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں آلم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں آلم کا سہارا بابے کا چم کا ستارا بابے کا چم کا ستارا آمد شاہِ عرب ہے مرحبا 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 اہلوں وسہل مرحبا اہلوں وسہل مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اٹھو آیا تاج والا اٹھو آیا تاج والا ہر رش کی آنکھوں کا تارا اٹھو آیا تاج والا ہر رش کی آنکھوں کا تارا سب کہو اے ماہِ طیبہ سب کہو اے ماہِ طیبہ سلامات اللہ علیکہ مرحبا مرحبا اغلو وسہلن مرحبا اغلو وسہلن مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حصول اللہ یا حبیب اللہ آمینہ بی بی کر جایا آمینہ بی بی کر جایا آمینہ بی بی کر جایا پاروی تاریخ آیا آمینہ بی بی کر جایا پاروی تاریخ آیا صبح سادق نے سنایا صلابات اللہ علیکہ مرحبا مرحبا پہلوں وسہلا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسلام جانے آلو اسلام جانے آلو اسلام خیمانے آلو اسلام جانے آلو اسلام مانے آلو شاہد سلطان آلو سلامت اللہ علیکہ مرحبا مرحبا اہلوں وسہلا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ اس جمیل قادری پر اس جمیل قادری پر چشمو دل کردو منور سلامت اللہ علیکہ مرحبا مرحبا اہلوں وسہلا مرحبا اہلوں وسہلا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ سبحاناللہ 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 ما شاہ اللہ پیارے پیارے بچھو اور کیٹس مندلی چینل کی نازل ما شاہ اللہ ہمارے فیدو رحمان بہن نے بھی کلام پڑھا اور ہمارے حسین بہن نے بھی کلام پڑھا اللہ باغین پر دون جوہاں کی برکت دعا فرمائے اللہ باغم سب کو بار بار مٹھے مٹھے مدینے کی بار عدب حاضی نصیب فرمائے اللہ باغم سب کو اپنے ماں باغم کا فرما بردار بچہ بنائے آمین اللہ باغم سب کو بار بار حجیب ہے تلک کے ساتھ نصیب فرمائے آمین بجاگن نبی جرمین صلو الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ تعالی ہو جاؤ بچو ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندی نے سیکھیں اور دنیا کو سکھلا بچو کا مدینی چینل آ گیا بچو کا آ گیا آ گیا